اسلام علیکم میرا نام اسمہ حفیظ ہے آج میں نے ایک ٹیڈ ٹاک دیکھی شمیران عابد کی جس میں انہوں نے بتایا فور سٹیپس تو گیٹ آٹ آف ایکسٹریم پورورٹی کہ وہ کون سے ایسے چار سٹیپس تھے جو انہوں نے لیے جس سے ملینز آف لوگ جو ہیں وہ بترین غربت سے نکل سکے بی ریک ایک انجیو ہے ورلڈ لارجسٹ انجیو ہے جو کہ ایکسٹریم پورورٹی کے لیے کام کرتی ہے اس میں ان کے والد تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی آئی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں غربت سے نکلے بھی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو امپروف کیا اور اسی کے ساتھ ہی جیسے ہی وبائی مرس کبھی بھی پھیلی تو اس نے انٹرنیشنلی سارے دنیا کو ایفیکٹ کیا جیسا کہ ابھی ہم ڈینگی سے بھی سفر ہوئے اور بہت زیادہ لوگ غربت کا شکار ہوئے اسی طرح سے سیلاب کی وجہ سے بھی بہت زیادہ لوگ غربت کا شکار ہوئے تو ان کے والد کا کہنا تھا کہ جب بھی ایسی غربت لوگوں کے اوپر آتی ہے انہوں نے بہت عرصہ لوگوں کے ساتھ غریب لوگوں کے ساتھ گزارا 1972 میں بنگلہ دیش میں انہوں نے بی ریک کی بنیاد رکھی اور جب بنگلہ دیش جو ہے وہ بدترین جنگ کے حالات کے بعد جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے بی ریک کے ذریعے اس میں کام کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بتایا کہ زدہ تر جو لوگوں میں دیکھنے میں آیا وہ صرف ایسیٹ کی کمی نہیں تھی شیلٹر کی کمی نہیں تھی بلکہ ایک امید کی کمی تھی سیلف کانفیڈنس لوگ لوس کر جاتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آئی ہے اور اب وہ اس سے نکل نہیں سکتے ان کو اپنی زندگی کا آگے کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھا تو انہوں نے بی ریک میں ایک بیچلرز پروگرام سٹارٹ کیا جس میں انہوں نے چار سٹیپس لیے اور یہ انہوں نے خواتین کے لیے کہا کہ سب سے زیادہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے جب بھی کوئی ایکسٹریم پورٹی آتی ہے تو اس میں خواتین بہت زیادہ سفر کرتی ہیں اور خواتین ہی ہیں جو اپنی فیملی کو اپنی کمیونٹی کو اس بطرین غربت سے نکال بھی سکتی ہیں تو انہوں نے خواتین کے اوپر کام سٹارٹ کیا اور انہوں نے خواتین میں ایک جورینہ خاتون ہے جن کا ذکر کیا گیا اس میں اس ایک ایسیمپل کہ اس خاتون کی شادی جو ہے وہ بہت چھوٹی عمر میں پندرہ سال کی عمر میں ہوگی وہ بنگلہ دیش کے بہت ہی پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے جو ہسپنٹ تھا وہ بہت زیادہ ابیوسف تھا اس کو مارتا تھا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس کے ساتھ اس کے دو بچوں کو چھوڑ کر چلا گیا اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری تھی اپنے بچوں کو پالنے کی تو اس نے بی ریک جو پروگرام ہے بیچلرز وہ جو آئین کیا جس میں وہ یہ بتاتے تھے کہ سب سے پہلے اس کی بیسک نیٹس کو پورا کیا جائے اس کو دو ڈالر دیئے گے جس پہ انہوں نے دو گائے خریدی اور پھر اس کو ٹرین کیا گیا ہفتے میں ایک منٹور اس کے پاس جاتا تھا جو اس کو ٹرین کرتا تھا کہ کس طرح سے وہ اس ایسٹ کو ڈبل کر سکتی ہے اور اس کو بڑھا سکتی ہے اور اسی طرح سے پھر انہوں نے وہ خواتین کو پہلے گروپ میں اور پھر کمیونٹیز میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈریکشن کروانا سٹارٹ کی تاکہ وہ ایک دوسرے کسے سیکھ سکیں اور ان کو ایک امید پیدا ہو سکے کہ وہ کچھ کر سکتی ہیں جو رینہ جو کہ بہت زیادہ ہوپلس ہو چکی تھی اس کے اندر پھر سے ایک امید پیدا ہوئی کہ نہیں وہ اپنے بچوں کو پال سکتی ہے اور اس نے اس ایسٹ کو اس پہ کام کرنا شروع کیا اور کچھ عرصے کے بعد جب لوگ آ جاتے اس کے پاس تو وہ بڑے شوک سے ان کو اپنا بناوا گھر بھی دکھاتی اور وہ اس ایریا کا سب سے بڑا جنرل سٹور بھی رن کرنا سٹارٹ ہوگی تو اس میں جو ہے ساری جو بتایا گیا کہ یہ جو چار سٹیپس ہیں جب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکسٹریم پورٹی بہت زیادہ بہترین غربت میں لوگ گھرے ہوئے ہیں اور وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ ٹیمپریری شیلٹر یا فوڈ کے بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ جو امید وہ ختم کر چکے ہوتے ہیں جو سیلف کانفیڈنس ان کے اندر ختم ہو چکا ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے اجا کر کیا جائے گورنمنٹ بھی جب بھی کبھی ایسا بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہے ایکسٹریم پورٹی کے لیے تو وہ بہت زیادہ پوریسٹ جو بہت زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتا اور یا اگر پہنچ بھی پاہے تو ٹیمپریری ان کے شیلٹر یا فوڈ کا بندوبست کرتا ہے لیکن اس پہلو پہ کوئی کام نہیں کیا جاتا کہ ان کے اندر جو امید ختم ہو گئی ہے کہ وہ کام بھی کر سکتے ہیں وہ ان کا زندگی کا کوئی مقصد ہے اور اگر وہ تھوڑی سی کوشش کریں تو وہ اس کو خود سے نکال بھی سکتے ہیں شمیران عابد کا کہنا ہے کہ ان کے والد فوت ہو گئے لیکن ان کا یہ کہنا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ اس پیغام کو بھی آگے تک پہنچائے کہ اگر آپ جو ہے وہ آگے بہت سارے ملینز آف لوگ ہیں جو کہ شدید غربت میں گرے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو غربت سے نکالنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ خود اعتمادی کی ایک چنگاری ان کے اندر ضرور لگا دیں ان کا کہنا تھا کہ اگر خود اعتمادی کسی میں بھی پیدا ہو جائے تو وہ غریب سے غریب تر بھی اگر کوئی ہو وہ بھی جو ہے وہ اپنی ایک کامیاب زندگی کی طرف جا سکتا ہے تینکیو